ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مائی ڈیری سٹوڈینٹس آج ہم اس ویڈیو میں ایکسرسائز 8.1 کا کوششن فرست چول کریں گے لیٹس بگین کوششن فرست ہے ہمارے سامنے ایک ٹرائنگل ہم نے یہاں پر بنا لیا ہے ایک ٹرائنگل ہے اس کا جو رائٹ اینگل ہے وہ بنا ہوا ہے بی پہ ہم نے اول ریڈی یہاں پر دیکھ لیا ہے رائٹ اینگل 90 ڈگری کا بنا لیا ہے اور اے بھی ہے 24 سینٹی میٹر یہ جو اے بھی ہے سائیڈ وہ ہے 24 سینٹی میٹر تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں 24 سینٹی میٹر اور بی سی ہے یہ جو بی سی ہے وہ ہے 7 سینٹی میٹر تو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں 7 سینٹی میٹر اب اے بھی ہو گیا 24 سینٹی میٹر اور بی سی ہو گیا 7 سینٹی میٹر اور ہمیں یہ جو دے رکھا ہے پارٹ پرسٹ یہ سائن اے اور کاؤس اے ان کی ویلیوز ہمیں فائنڈ کرنا ہے یہاں سے سیکنڈ میں سائن سی اور کاؤس سی کی ویلیو ہمیں فائنڈ کرنا ہے ہمیں اے بھی تو دے رکھا ہے بی سی بھی دے رکھا ہے اب یہ جو 90 ڈگری کا جو اگل ہے اس کے سامنے والی جو سائیڈ ہوتی ہے وہ ہائپورٹینیوس ہوتی ہے یہ ہو جائے گا ہائپورٹینیوس یہ ہو گیا اب ہمیں اسے فائنڈ کرنا ہے تو اسے فائنڈ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کو یہ جو ایگل ہے ہمیں یہاں پر فائنڈ کرنا ہے سائن اے تو سائن اے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ جو اے ایگل ہے یہ یہ لوالا ایگل اس کو ہم ٹھٹا مان لیں گے اور یہ جو اینگل ا ہے اس کے جو پاس والی جو سائیڈ ہے اس سے لگی ہوئی جو سائیڈ ہے وہ ہوگی ہماری بیس یہ ہوگی بیس یہ ہم لکھ لیتے ہیں بیس بیس ایکوال ٹو ٹوٹ ôٹ سینٹی میٹر اور یہ جو اینگل ہے اس کے ج savage سامنے والی جو سائیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پرپینڈیکولر تو ہم جانہاں لکھ لیتے ہیں پی پور پرپیڈکولر تو پی اکوال سیون سیٹی میٹر ہو گیا اور نائنٹی ڈگیری کے سامنے والی ہوتی ہے ہائپوٹینیوز تو ہمیں یہ فائنڈ کرنا ہوگا اس کو فائنڈ کرنے کے لئے ہمیں پائتاؤگوراس تھیورم ہمیں لگانا ہوگا بائی پائتاؤگوراس تھیورم سے ہم اس کو فائنڈ کریں گے تو ہم جانہاں لکھ لیتے ہیں solution by Pythagoras theorem ہم نے یہاں پر لکھ لیا اب اس کا انصار ہمیں hypotenuse یعنی H ہم find کریں گے تو Pythagoras theorem کا جو formula ہوگا وہ ہوگا ہمارا پاس H square equal to base square plus P square اب ہم یہ جو hypotenuse ہم اس کو find کریں گے تو H square ہمیں سیٹیس لکھ لیتے equal to B سے ہمارا پاس وہ 24 یہ 24 ہم نے لکھ لیا اور لگا لیا ہم نے یہاں پر square plus کا plus perpendicular ہم نے لے لیا 7 یہ 7 اور اس کو ہو گیا whole square اب H square equal to 24 24 کا square ہم بنائیں گے 24 کا جب ہم square نکالیں گے اس کا تو 576 ہو جائے گا plus کا plus اور 7 کا square ہوگا 7 7 جب 49 یہ ہو گیا ہمارا پاس 49 اب H square equal to اب دونوں کو ہم add کر لیں گے تو ہمیں ملے گا یہاں پر 625 اب ہمیں square ہٹانا ہے یہاں سے اس کے لئے ہم یہاں پر root لگا لیں گے یہ root ہم نے لگا لیا دونوں سائیڈ ہم root لگا لیں گے یہ root ہو گیا اب root سے square ہمارا پاس ہمارا پاس ہمارا پاس 25 25 تو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں اور سی سے ہو گیا کوس یہ ہوا یہ یہ ہو گیا اور اس سے یہ ہو گیا تو ہمیں نکالنا ہے سائن اے یہ جو سائن اے ہمیں فائنڈ کرنا ہے تو سائن اے فائنڈ کرنے کے لئے تو ہم یہاں پر ایک لائن کھیچھ لیتے ہیں پارٹ پسٹ میں ہم یہاں لکھ لیتے ہیں سائن اے سائن اے equal to اب سائن اے کیا ہمارا پی اپون اپون اے ہیچ پی اپون اے ہو گیا equal to پی امارا پاس کیا ہے سائن اپون اے کیا ہے ہمارا پاس هو اے 25 یہ ہو گیا 25 اب کوس کوس ہم نکال لیتے ہیں یہ کوس اے کوس اے equal to کوس کیا ہے مارا پاس ب اپون اے اپون اے ب اپون اے ایک ایک اپون to b کے ہمارے پاس 24 یہ 24 ہو گیا upon hipertinues کے ہمارے پاس 25 تو یہ ہم نے sin a کی values نکال لی اور cos a کی value نکال لی اب ہم نکال لیں گے second part میں sin c sin c equal to sin c theta ہم اس کو مان لیں گے c کو تو یہاں سے ہم اس کو erase کر لیتے ہیں اور اس کی جو value سے یہ بھی change ہو جائے گی c ہو گیا اب اس کو مان لیں گے sin c یہ sin c ہو گیا اب ہم اسی کے انصار اس کے جو سامنے والی جو side ہوگی وہ کیا ہو جائے گی perpendicular اور اس کے پاس والی جو ہوگی وہ جائے گی ہمارے پاس base یہ base ہو جائے گی اب sin c ہم لے رہتے ہیں یہاں پر دیکھو sin کا جو formula ہے وہ کیا p upon h اب اس کی ویلیوز ویلیو آگے ہمارے پاس 7 upon 25 تو ہم نے یہاں پر find کر لیا sin a کی ویلیوز 7 upon 25 اور cos a کی ویلیوز ہم نے find کر لیا 24 upon 25 اور sin c کی ویلیوز ہم نے find کر رہا 24 upon 25 اور cos c کی ویلیوز ہمیں ملی یہاں پاس 7 upon 25 تو اس طرح سے ہم نے ان کی ویلیوز find کر لی ہے اسی کے ساتھ یہ جو question first day complete ہوتا ہے thank you very much for watching موسیقی